ہاں تو جی دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مجون ہے جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی عام مجون نہیں ہے مجون شباب یہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہونے کی یہ بنایا کیوں گیا ہے اور کس کے لیے بنایا گیا ہے بیسیکلی اس کو تیار کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کا علاج ہی ہے مکمل علاج ہے اب بہت سارے دوست ہمارے کہہ لیوں گے کہ مردانہ کمزوری تو ہمیں ہے ہی نہیں ہم تو فٹ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو پتا ہے یہ مردانہ کمزوری جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ انسان بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے اور ٹینشن کی وجہ سے آپ کے ہرمونز کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے میرے بھائی میرے دوست ہیں مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن سٹریس کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں کچھ لوگ مزدوری کر رہے ہیں کچھ لوگ آفیس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں کچھ لوگ چل پھر کے کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈرائیور ہیں چلتے پھرتے بھی ہیں گاڑی بھی چلاتے ہیں لانگ ڈرائیور کے لیے بھی جاتے ہیں سو اس کے بعد آپ کی انکم ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج کے خرچے بہت بڑا پرابلم ہیں ان سب کی وجہ سے آپ کا دماغ کے اندر ایک سٹریس ہاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مردانہ کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھے یہ مردانہ کمزوری جو ہے یہ ابھی سے نہیں ہے یہ ازلوں سے جلتی آ رہی ہے اور اس کا ازلوں سے علاج بھی ہے حکمت میں جڑی بوٹیوں میں دیسی علاج ہے کیونکہ جڑی بوٹیوں میں بڑی شفا ہے ہم کیونکہ بری صغیر کے لینے والے لوگ ہیں ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتا ہے کیونکہ حکمت تو ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے آج جو مجون میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دکھا رہا ہوں اس کا بہت فائدہ ہے یہ مرد کو مرد بناتی ہے ایک مرد کی مردانگی اس کی زبان ہوتی ہے سب سے پہلے اور پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو لوگ اس کو تانے بھی بہت دیتے ہیں یار تم کس طرح کے مردوں تمہارے بچے نہیں ہو رہی تمہارا یہ نہیں ہو رہا تمہارا وہ نہیں ہو رہا یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہوتا ہے تو اس مردانہ کمزوری سے بطلب چھڑکارہ پانے کے لیے آپ کے لیے سپیشل ہم نے یہ وجود تیار کیا ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکل بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ جب یہ استعمال کریں گے اس کے بعد فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے میں کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیزیکل گروت ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے اندر کیا کیا فرق آ رہا ہے سمبل is that بہت آسان ہے اس کو کھانے کا طریقہ آپ شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم ایک چمچ کے ساتھ ایک چمچ کے ساتھ ایک گلاس دودھ آپ اس کو استعمال کریں پھر آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد آپ کو کیا فیل ہوتا ہے میں آپ کو شرط یہ بتا رہا ہوں یہ جو ہمارا مجون ہے مجون شباب یہ کوئی آ مجون نہیں یہ آپ کو بہت درست رکھے گا آپ کو سٹریس بھی لیس کرے گا کیونکہ آپ کی پرفارمس اچھی ہوگی کہیں بھی بھی تو آپ کو سٹریس بھی نہیں ہوگا اور مجھے امید ہے میرے بھائی میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ استعمال ضرور کریں گے آپ ہم بھی یقین کریں اور اس کو استعمال کریں میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس سرچی چیز آپ کو نہیں ملے گی تینکیو فیری مچ بہت شکریہ